ہریانا کے مکہ منتری منوحر لال کھٹر نے کسانوں کی ام ایس پی پر آنچ آنے کی صورت میں راجنیتی چھوڑنے کا ٹویٹ کیا کر دیا ہریانا کانگریس کی ادھیکش کماری سیلجہ حمدہ ور ہو گئی کماری سیلجہ نے کہا کہ برودہ میں ہار کی چندہ مکہ منتری کو ستانے لگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں کا درد مکہ منتری کو دیر سے دکھائی دیا ہسار میں کماری سیلجہ سے خاص باتچیت کی میرے سیوگی ڈاکٹر محیش کمار نے ہریانا کے مکہ منتری منوحر لال نے کسانوں کے ہت میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ راجنیتی چھوڑ دیں گے اگر کسانوں کے ایم ایس پی پر نیونیتب سمرتن مولیا کو لے کر کسی بھی طرح کی آج اگر آتی ہے تو مکہ منتری منوحر لال راجنیتی چھوڑ دیں گے اور اسی پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مکہ منتری کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے برودہ کے چنانوں میں جب زمین کا آقلن مکہ منتری نے کر لیا اس کے بعد ایک ٹویٹ وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایم ایس پی پر کسان کے ایم ایس پی پر اگر کوئی یہاں چاہتی ہے تو منوحر لال راجنیتی چھوڑ دیں گے یہ تو پہلے کہنا چاہیے تھا نا برودہ کے رن بھومے میں جب گئے اور لوگوں کی بھاونہوں کا پتہ چلا اگر لوگوں کی بھاونہ یہ پہلے ہی سمجھ لیتے بھارتی اجنتہ پارٹی تو پہلی بات تو وہ قانونی طور پر گارنٹی دے دیتے امینڈمنٹ لے آتے اور دوسری بات جیسے پنجاب نے کیا ہریانہ بھی اس طرح سے کر سکتا تھا ان کی عادت ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کی چاہے پردھان منطری ہوں چاہے مکھے منطری ہوں یہ سوچتے ہیں کہ ٹویٹ سے قانون چلتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ٹویٹ سے قانون نہیں چل سکتے اور راجنیتی کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہریانہ کی جنتہ ویسے ہی راجنیتی بھارتی اجنتہ پارٹی کی ختم کروانے جارہے اور اس کی شروعات برودہ سے ہو جائے گی مکتی منطری کس بیان کا سندرب کیا نکالے کیا مطلب اب نکالا جائے حالات کو وہ سمجھ رہے ہیں اب تو یہ جیسے ڈیسپریٹ میزیرز ہو جاتے ہیں کہ برودہ میں جب دیکھا موک دیکھا لوگوں کا تو ان کو لبھانے کے لیے ان کو لیکن یہ بہت لیٹ بات ہے ہمارے یہاں کا کسان مزدور آٹی ان کی اصلیت سمجھ گیا ہے تو یہ کچھ بھی کہیں ان کا وشواس کیسے کریں ان کی کسی بھی بات کا وشواس جنتہ آج تک نہیں کر پائی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے جو وائدے کی وہ آج تک پورے کیے نہیں ہیں تو کس بات کا وشواس کرے جنتہ اب یہ بولیں گے بھی کچھ بھی بولیں گے جنتہ ان کی بات کا وشواس نہیں کر پائی برودہ میں آپ خود پرچار کے لیے پوچھیں کس طرح کے حالات اس وقت مہا پانے ہوئے ہیں کس طریقے کا زمین جو ہے وہ کانگریس پارٹی کو اس وقت نظر آ رہی ہے بہت اچھا محول ہے لوگوں کے من میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو کانگریس پارٹی لڑائی لڑ رہی ہے ان کی راہل جی کے نترتو میں ایک اور ہے موڈی جی کا لوگوں کو برگلانا ایک طرف کی من کی بات کہنا اور دوسری اور ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ ہمارے نترتو راہل گاندی جی جس طرح سے ہر ایک مدے کو اٹھاتے ہیں سرکار کو چیتاتے ہیں ان کا کام ہے ڈرامے بازی اور راہل جی کی بات ہے ستیے کو بولنا جاگر کرنا اور جو ان کی جن ویرودی باتیں نیتیاں کچھ بھی سامنے آتے ہیں اس کے خلاف اکیلے راہل گاندی جی ہیں اس دیش میں جو آواز اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کے من میں یہ آ گئی ہے بات کہ کانگریس ہی ہے ان کے نترتو میں جو ان کی بات اٹھائے گی اور مجھے پورا وشواس ہے کہ برودہ کی جنتہ کانگریس کا ساتھ پوری طرح سے دے گی اور یہ چناؤ ایک طرفہ ثابت ہوگا کانگریس کی جیت ہوگی پلبگڑ میں دل تہلا دینے والی اکھٹنا سامنے آئے نیکیتہ کے پریبار سے آپ خود ملاقات کرنے پہنچی تھی اور اسی وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش آدیکچو اوپی دھنکڑ بھی وہاں پہنچتے ہیں آپ کو کچھ بیپریت حالات کا سامنہ وہاں سے نکلنے میں کرنا پڑا اور اس کے بعد اوپی دھنکڑ کا بیان یہ کہ کانگریس پارٹی آروپیوں کے ساتھ ہے کانگریس پارٹیوں کا سمبند آروپیوں سے ہے تو ایسے میں کانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ جواب دینے کی ضرورت ہے اور آفتاب احمد کو پارٹی سے نکالنے کی مانگ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سامنے رکھ گئی میں نہیں امید کرتی تھی کہ اوپی دھنکڑ جی جیسے جو ایک بڑے سینئر نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کے پارٹی کے ادھیاکش ہیں کل وہاں پر بیٹھے لوگوں نے اپنی بات کہی پریوار نے اپنی بات کہی لیکن وہ ان کو آشوست نہیں کر سکے اور پھر جیسا جو ہمارے ساتھ بھی ہوا وہاں پر وہ ان کے موجودگی میں وہ وہاں بیٹھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تتو ان کے شاید وہ پارشد ہیں کون ہیں لوگ وہاں پر پہچانتے ہیں ان کا جو بیوہار رہا یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کب تک کانگریس کو کوستے رہیں گے آپ مجھے یہ بتا دیجئے اس میں دو باتیں ہیں نمبر ایک کوئی کسی کا رشتہ دار ہو اس پر تو زور نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی ربھاوی وقتی اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ غلط بات ہے کیا ایسا ہوا یہاں پوری طرح سے یہ بات غلط ہے اور جو ان کو بیوستہ کرنی چاہیے تھی اس طرح کے انسٹیوشنز ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے باہر پولیس تینات ہونی چاہیے اور پریوار کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا یہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کانگریس کو کیسے دوشی دے سکتے ہیں پھیرا سکتے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے آپ کی سرکار ہے اور پربھاو کیا کانگریس کا ہے کیا کانگریس کا کوئی وقتی کسی اپرادی کو بچانے کے لیے آج کے دن پربھاو ڈال سکتا ہے اور جب ہے ہی نہیں جس میں کوئی تنت نہیں ہے جس بات کا آپ اس بات کو ایسے اٹھا رہے ہیں کبھی اس کو کمینل رنگ دے رہے ہیں کبھی کانگریسیوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اصلیت سے کیوں مجھ پا رہے ہیں اصلیت ہے آپ کی ناکامی نہ یہاں پرشاسن ہے نہ پرشاسن ہے اس کا جواب دیجئے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا جو اپرادی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہے جاتی کا ہے وہ اپرادی پہلے ہے اور اس کو نہ کوئی بچا سکتا ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے اس کا ٹرائل اور جلدی ہی ایسی مثال بنے کہ تاکہ اس طرح کی جو سوچ بھی رکھتے ہیں وہ بھی ہزار بار تھرائیں ایسا سوچنے سے پہلے اور ہماری بہن بیٹیاں سرکشت رہیں یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کے ول کھوکلے بھارتی ہے جنتہ پارٹی ان کی سرکار نہ دے لیکن کچھ کر کے دکھائے تو مانے جس طرح سے ہمارے یہاں گریبوں پر اور ہمارے کمزور ورگ پر ہماری بہنوں بیٹیوں پر اتیاچار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے تو سرکار کو کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا اس کے بارے میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا تو کیا یہ مانی جائے کہ وہاں پر جو ویرود کا سامنام کو کرنا پڑا وہ بیجے پی کے نیتاؤں کے اشارے پر آپ کا ویرود کروا گیا ارے وہ تو بیجے پی کے لوگ ہی تو تھے جو کر رہے تھے وہ ہی تو تھے ان کے پارشد تھے اور تھے تو وہ ہی تو کر رہے تھے اور آپ کے ادھیاکش مہاں پر بیٹھے ہیں پولیس مہاں پر ہے تو کیا کیا جا رہا تھا ہماری گاڑیوں پر حملہ کیا پتھر پھینکے گئے یہ کیا ہے ہمارے کو کس بات کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں ہم تو وہاں اور مجھے پتا چلا کہ وہاں کے جو پیڑت پریوار ہے اس پریوار نے ان کے پتا نے اس کی بھرسنا کی ہے اس طرح سے جو کیا جاتا ہے اور یہ اس طرح کی اوچھی راجنیتی سے کیوں نہیں باز آتی بھارتی یہ جنتہ پارٹی جو اصلی مددیں ہیں ان کو اٹھائیے اور جو سماج کی بات ہے اس میں تو ہم سب کو ساتھ ہونا چاہیے سب کو ساتھ ہونا چاہیے ساتھ لینے کی بجائے اب اس طرح کی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہمارے اوپر ایسے کرا کے کیا کرائم گراف کم ہو جائے گا آپ اپنا شاسن ٹھیک کیجئے یہ کچھ شاسن کو ٹھیک کیجئے کانگریس اس کے لیے ذمہوار نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی ذمہوار ہے چاہے ہاتھرس ہو چاہے کہیں بھی آپ دیکھ لیں یہ اپنے ایمپیز ایمیلیز جو ایسے گندے گندی حرکتوں میں ہوتے ہیں ان کو یہ تو بچاتے ہیں ساتھ طور سے ورودہ کے چنابی رن میں جیت کا دعویہ یہاں کماری شہلجہ کی طرف سے سامنے رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی مکہ منتری منوہر لال کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر کسانوں کے ہتھ میں وہ لڑائی لڑنا چاہتے تھے تو اس قانون کے بننے کے ساتھ ہی انہیں اپنا جو پکش ہے وہ سامنے رکھ دینا چاہیے تھا سیوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش گمار ٹوٹل نیوز حصہ